دیکھیں پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بر بہت پہلے جماعت اسلامی پہ اور وہ بڑا فیمس کیس ہے مولانا محدودی صاحب نے فائل کیا تھا جہاں پابندی لگا دی تھی بین کر دیا تھا جماعتوں کو تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے یہ بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولٹیکل پارٹی بنائے جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے کوئی اگر لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے وہ ایک انفرادی ایکٹ ہوتا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بنا پہ پولٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھلاری ہو یا اتشار پھلاری ہو تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف رولز ہیں لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کے اقدام کو کل ادم قرار دے دے گی علی زبان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ سر آئی نہیں ہے پنجاب ٹیکسس اور ریویو کا ہرنگ شروع ہوئی ہے اب اس کیسا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ عمومن ہوتا ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ ریزننگ اور کچھ ڈیٹیل بھی ریزننگ آنی ہوتی ہے لیکن چونکہ ریویو کا ٹائم پیریٹ دیا گیا ہے رولز کے مطابق کہ آپ نے تیس دن کے اندر اندر ریویو فائل کرنا ہے اس لیے عمومن فائل کر دیا جاتا ہے ریویو اور اس کے بعد اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم اس وقت کیس اس لیے ہے عام جو کیسز سے بالتر ہو کے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت پنجاب میں کوئی اسیمبلی نہیں ہے اس وقت کے پی کے میں کوئی اسیمبلی نہیں ہے جو ہماری پچاس فیصد سے زیادہ پاپلیشن ہے پاکستان کی ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے اور اگر الیکشن نہ ہوں اگر اسیمبلیہ نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی حکومتیں نہیں بن سکتی اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے موسیقا